سفر حاشمی سر روزنامت دنیا سے سر یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے افغان جو غیر قانونی تاریکی رہے ہیں وطن تھے ان کے حوالے سے جو پالیسی حکومت کی اور آپ نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی اسی لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغان ابوری حکومت کے درمیان اب شاید تعلقات جو ہیں وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہیں تو یہ آپ فرمائیے گا کہ ان تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہونا بہت ضروری ہے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت اردگرد میں تو حکومت کیا کر رہی ہے کہ تعلقات بھی برقرار رہے ہیں ان میں خوشکواریت رہے اور بگڑنے نہ پائیں آپس کی دوستی جو ہے اور یہ مسئلہ بھی جہا اس کو احسن طریقے سے حل کر لیا جائے تو اس حوالے سے کوئی سفارتی سطح پر کوشش ہو رہی ہیں تعلقات کو خیر سگالی کے جذبات پر رکھنے کی دیکھیں سٹیٹمنٹ میں میں نے پورا بیگراؤنڈ ایکسپلین کیا کہ یہاں سے مختلف وفود تواتر کے ساتھ جاتے رہے ہیں پریویس گورنمنٹ میں اس سے پہلے حکومت میں ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان وہ ان کے ساتھ انگیج ہوتے رہے ہیں رسمی طور پر غیر رسمی طور پر اگر اس کے باوجود وہاں سے کوئی مصبت اشارے یا مصبت اقدامات نہ آئیں تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی اپنے روئے پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ اب شاہد ہمارے تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر وہ اس لیے بہتر ہوں گے کہ اس سے پہلے تمام جو پالیسیز یا ایڈوانٹیجز تھی وہ فار گرانٹیڈ لی گئے اب جو ہے ہم اور افغانس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے روئے میں کیا امیدیں ایک دوسرے سے رکھنی چاہیے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے اور اس کے نتیجے میں کہاں کہاں ہمارا دائرہ ہے میرے خیال میں ان دائروں میں جب ہم واپس لوٹ کے آئیں گے تو زیادہ نارمل تعلقات ہمارے ہوں گے اس طرف سے بیٹھے رہے بیٹھے اس حوالے سے ایک تو لوگوں کی شکایت آ رہی ہے اس بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں دوسرے یہ ہے کہ آپ نے سینٹ اور اسملی میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں ایک بات کرتے تھے آپ آپ کہتے تھے ہم نے ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اپنے گھر کو درست کرنا ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اب لگتا یہ ہے کہ تمام ادارے ایک پیج پہ رہے ہیں اور اپنے گھر کو درست اور اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے کی طرف جا رہے ہیں قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ پالیسی برقرار رہے گی اور دوسری یہ ہے کہ سر پشتون تنظیموں اور جماعتوں کی جانت سے یہ شکایت آ رہی ہیں کہ اخوان ماجرین کی آرڈ میں پختونوں کو اور پشتونوں کو بعض جگہ پہ ہو سکتا ہے اسلامباد میں بھی سر مظاہرہ ہوا ہے تو ان شکایت کے اضالے کے لیے بھی کوئی میکنیزم ہے دیکھیں میں خود پشتون ہوں اور کسی بھی پشتون کو جو پاکستانی پشتون ہے ان کو اس پالیسی کے تحت ٹارگٹ کرنا قط ان قابل قبول نہیں ہے یہ کسی صورت میں نہیں برداشت کیا جائے گا کیابنٹ میں اس پالیسی کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے ہم نے چاروں صوبائی جو آئی جی پیز ہیں اور چیف سیکریٹریز ہیں ان کو اس سلسلے میں پالیسی آئی کی ڈائریکشن دی ہے یہ پالیسیز ہم نے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا نچلی سطح پہ لوگوں کی جیب برنے کا اور یہ میں بہت واضحات کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکات میں پایا گیا تو اس کو سویرلی پینلائز کیا جائے گا اور پنش کیا جائے گا